بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم لوگ کور کریں گے ان باتوں کو کہ جیسے فر ایک زیادہ ایک ٹریول ایجنسی کا بزنس پورا کا پورا بزنس یہ کیسے رن ہوگا کیا ہوگا کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کیا ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں ٹریول ایجنسی کا آفیس کھول سکتے ہیں اگر کھولنا ہو تو کیسے کھولنا ہوگا انتہائی آسان ہے تمام چیزیں اور پھر اگر ہم اس کے اندر نئے ہیں ٹریننگ نئی ہیں تو کیسے ہوگی ہم پاکستان میں کہیں پر بھی ہوں تو پھر کیا ہمیں مخصوص جگہ پر جانا پڑے گا کسی شہر کہیں اور تو یہ تمام چیزیں کا جواب جو ہے میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ان تمام لوگوں سے بات کرنا جا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریول ایجنسی کا بزنس ویزا پروسیسنگ کا بزنس عمرہ کاؤنسلنگ کا بزنس حج عمرہ کا ٹیوریزم کا بزنس جو ہے اس کے اندر مجھے آنا ہے اب دو طریقے سے آتے ہیں لوگ یا تو جاپ کرنے کے لیے آتے ہیں یا تو پھر وہ آتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے اس موضوع پہ ہم بات کر کیوں رہے ہیں پہلا سوال آپ کا آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے بس نوٹیفکیشنز آ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو نیوز آ رہی ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کام جو ہے وہ بہت تیزی صحیح کھل رہا ہے اور عمرہ کے لیے بیریرز ہٹ گئے ہیں عمرہ کے لیے نوٹیفکیشنز آ گئے ہیں عمرہ کسی بھی لمحے یعنی کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا ابھی تقریباً دو ہفتے اور لگا لیجئے دو ہفتے کے بعد جو ہے وہ شاید عمرہ جو ہے وہ فرسٹ آف یا میڈ آف نومبر یا آس پاس کہیں پر بھی سیزن آن ہو جائے گا اور ایک کام شروع ہو جائے گا مطلب یہ ہوا کہ جب عمرہ کھل جائے گا تو پھر بہت چل تو رہا ہوتا ہر چیز لیکن وہ سپیڈ نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے جس طرح سے بھی آج آپ نے کل نیوز لیکھی کہ بیلروس نے پاکستان کے لیے ویزا آن آرائیول کر دیا وہ بھی میں نے خبر آپ کو بتائی تو اس طرح سے بہت کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر وہ لوگ جو جو جاپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا بزنس ابھی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نومبر کی لیے یا ڈیسمبر کی لیے لاؤنچ کر سکیں اس کام کو تو اس میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے اس میں ہم بات کریں گے اگر آپ کا تعلق پاکستان کے کسی بھی شہر سے کیوں نہ ہو سب سے پہلی بات کہ کیا ہم اسٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں آپ کو ٹریول ایجنسی کھولنے کا معاملے میں اس کا جواب ہے ہنڈر پرسنٹ ییس آپ چاہے وہ پرائیوٹ لیمیٹر کمپنی آپ کھولیں کھولنا چاہیں یا آپ سول پروپریٹر کھولنا چاہیں اس کے بارے میں الگ الگ افکورس ٹریول ایجنسی ہی ہوتی ہے مگر سول پروپریٹر کا اپنا پاور ہے اور پرائیوٹ لیمیٹر کا اپنا پاور ہے دونوں کے الگ الگ ٹیکسس ہیں دونوں کے الگ الگ پلس اور مائنس پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں بات سے مراد یہ ہے کہ ہم سول پروپریٹر اور پرائیوٹ ایمنٹر کا جو ڈفرنس ہوتا ہے اس پر کل ایک ویڈیو کبر کر لیں گے اگر ہمیں نظر آیا کہ ہاں پر کسی کا انٹرسٹ بھی ہے اس کے پر بات کرنے میں پر کیا ہوتا ہے لیکن دونوں ایزا ٹریول ایجنسی کام کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں تو ہو گیا تو دو سال پہلے یا تین سال پہلے میں کام کرتا تھا اب بھول گیا ہوں یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ریفریشر چاہیے یا آپ کہتے ہیں کہ میں بلکل ہی نیا ہوں مگر مجھے شوق تھا کہ میں اس کام میں آؤں کاروبار میں آؤں لیکن مجھے ٹریننگ کچھ نہیں ہے تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ جو سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹرپ چل رہی ہے پٹی چل رہی ہے یہ والے نمبر اور جب سکرین پہ دیکھتے ہیں آ جاتے ہیں نمبر یہ انسٹیوٹ کے نمبر بھی ہیں اور انسٹیوٹ کو گرار راتا کریں گے تو یہ اب میرے حساب سے پاکستان میں وہ واحد انسٹیوٹ ہے جو آپ کو آن لائن ایر ٹکٹنگ اینڈ ٹریننگ کی ٹریننگ دیتا ہے واحد انسٹیوٹ ہے آپ پاکستان میں کسی بھی دائرے سے راپتہ کریں گے تو وہ یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے یہ ٹریننگ مل سکتی ہے ٹیچر کے تحت مل سکتی ہے آن لائن مل سکتی ہے آپ کو سوفٹوئر مل سکتے ہیں آپ کو سرٹیفکٹ مل سکتا ہے یہ میرے حساب سے پاکستان میں تو یہ سہولت نہیں ہے کہیں بہار ہو سکتی ہے کہ ہو لیکن پاکستان کے حساب سے میرے علم میں ہے کہ یہ واحد دیدارہ ہے پاکستان کا جو یہ سہولت پروائیٹ کر رہا ہے پاکستان میں فائیو اسٹار ایویشن پرائیوٹ لیمیڈڈ ٹرابل اینسی کے حوالے سے وہ کام کرے دے گی اور فائیو اسٹار انسٹیوٹ جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ کے حوالے سے کام کرے دے گا اب آپ کہتے ہیں کہ ٹریننگ میں کبر کیا ہوتا ہے تو میرے اس ہاتھ میں یہ آؤٹ لائن ہے میں آپ کے سامنے سے ذکر تھوڑا سا کر دیتا ہوں بریف نہیں کروں گا صرف ذکر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ جوگرافی وغیرہ تمام سیکھ لیتے ہیں جوگرافی کیوں سیکھتے ہیں کیونکہ ٹکٹ بنانے کے لیے جوگرافی کا عمل دخل آپ جب ٹرابلنگ کرتے ہیں ون ٹکٹ 3 کنٹریز ون ٹکٹ 5 کنٹریز تو جوگرافی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے فیصلہ کریں گے کہ اگر بیلاروس جانا ہے تو کیا بہتر رہے گا کہ اس کے ساتھ اور انکلوڈ کر لیا جائے مطلب دماغ میں کیا آپ کے آئے گا جوگرافی کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیا دماغ میں آئے گا جوگرافی کا پتہ ہوگا تو یو کن انکلوڈ بیسٹ کنٹریز اس کے علاوہ دومیسٹک ٹکٹنگ ہے اس کی نالج آپ کو پوری مل جاتی ہے کہ کیسا ہونا چاہیے تمام آن لائن کور ہو رہا ہے یہ سب گھر پہ آپ کو پروائیڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ عمرہ کاؤنسلنگ ہے ایسی بات ہے تو عمرہ کیلئے آپ کو کیوریز دینی ہے اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹیوریزم ہے انٹرنیشنل ٹیوریزم جو ہے وہ کور کرتی ہے آپ کی ہوتل بکنگ آپ کا ٹور پیکیجز کس طرح ڈیزائن ہوتے ہیں کس طرح پیکج بنتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا فائف نائٹس ان ترکی یا تھری فور نائٹس فائف ڈیز ان ترکی انڈ 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 دبائی انڈ یہ وہ تو وہ تمام ٹوریزم میں ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ویزا اسسٹنس ہے تو ویزا اسسٹنس آپ کو معلوم ہے کہ پورے چینل کے اندر میں یہی کام بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ ویزا کس طرح اور کہاں کا کیسے وہ کریں گے لیکن ٹریننگ کو اس کی آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کسی کو اسسٹ کر سکتے ہیں ویزا کے حوالے سے تقریبا تقریبا یہ ایک مہینی کی ٹریننگ ہے جو کوئی مل جاتی ہے آپ کو پاکستان میں جاپ کرنی ہو پاکستان سے باہر جاپ کرنی ہو اپنا آفس کھولنا ہو تو یہ سرٹیفیکٹ وہاں پر پاس ہونے کے بعد آپ کو اپلیکیبل ہو جاتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ اوکی آئیم انٹرسٹڈ ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آپ کمنٹ لکھیں گے give me a detail تو وہ تو ممکن ہی نہیں کہ میں مہا پر شروع کر دوں گا ٹائپنگ تو اب آپ کو ریالیسٹک دیکھئے گا ریالیسٹک کیا ہے کہ مان لیجئے کہ ان باتوں میں سے کسی میں بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ انسٹیٹوٹ کو فون کر کے رابطہ کر لیں بات کر لیں ان سے کہ جی مجھے کورس کرنا ہے صبح 10 وجہ سے شام پانچ بجے تک چھٹی کے علاوہ اتوار کے علاوہ یا کوئی پبلک ہولیڈے جو ہے وہ بند ہوتا ہے تو آپ نے اگر اپنے آفیس کھولنے کی بات کرنی ہے کہ میں نے پرائیوٹ ٹیمیٹ کمپنی کھولنی ہے یا میں نے سول پروپر ایجنسی کھولنی ہے کسی بھی شہر کا نام لے لیجئے تو آپ کو ہائیں ملے گی ہماری سروس ہر جگہ موجود ہے تو آپ نے چیک لیسٹ بنگوانی ہے کہ وہ کمپلسری ڈاکومنٹ جو آپ کی طرف سے آئیں گے وہ ضروری ہے وہ چیک لیسٹ آپ کو ویٹس ایپ کر دی جائے گی آپ فون کریں مجھے چیک لیسٹ بھیج دیں آپ کو مل جائے گی اب اس کے علاوہ جو میں نے آپ بتایا کہ اگر آپ آفیس کھولتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ چاہیں جتنے بھی اس میں ایکسپرٹ ہوں اگر بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو ٹھیک ہے ایگزمٹ کر لیں اگر نہیں ہے سیٹیفکٹ نہیں ہے یا نہیں ہے تو پھر وہ ٹریننگ اسی میں شامل کر لیں گے وہ ٹریننگ بھی اسی میں لے لیں گے اور ان کو ٹریننگ دے دی جائے گی وہ اس میں آ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹریول ایجنسی کھولنے کے حوالے سے اور اس کورس کے حوالے سے اس پورے سسٹم کے حوالے سے جو گائیڈنس ہے وہ مل گئی ہے اب آپ اگر پاکستان سے باہر بھی ہیں دیکھیں نا اگر آپ دبائی میں ہیں یا سعودی رب میں ہیں کسی بھی شہر میں ہیں تو آپ آپ آن لائن ٹریننگ وہاں پر بھی ہم سے لے سکتے ہیں مطلب انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں اس پر اپنیکابل ہوتی you can learn from anywhere کوئی پابندے نہیں کیونکہ جب آپ دسٹنس لرننگ پہ آگئے تو دسٹنس لرننگ کا مطلب ہے کہ آپ دسٹنس پہ ہو it doesn't matter کہ وہ دسٹنس ہمارے ہاں ایک ہزار کلومیٹر کا ہے یا بارہ ہزار کلومیٹر کا ہے ہمارے سوڈنٹ جو ہیں وہ دنیا پھرے پہلے سے موجود ہیں کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے لیکن ہم نے کبھی اس پر زیادہ بات اس لئے نہیں کی کیونکہ اب یہ موقع ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے صورتحال لائن اپ ہے اور بہت کچھ آپ کے سامنے اب ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں اور نالج دوں اگر سوالات آگئے تو تو آپ لوگوں کو اگر پھر بھی ٹوریسٹ ویزا وزٹ ویزا ورک ویزا کیونکہ ہم لوگ آگے جب جائیں گے ویڈیوز کے اندر تو ہم جو کمپنیز ہوتی ہیں اوورسیز کمپنیز کیسے بناتے ہیں کیا کام کرتے ہیں وہ کیسے کام کرتی ہے اس پر بھی ہم آئیں گے آہستہ آہستہ کیونکہ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارا اس سینل کے ادر تین کیا ہے تو یہ تمام ٹاپکس ہمارے کمر ہوئے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا تعلق دونوں سائیڈ سے ہے امید کرتا فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ